محسن داور محب وطن قبائلی عوام کو پاکستان کے خلاف ورگلا رہا ہے جس کے ثبوت قانون آفز کرنے والے اداروں کو مل چکے ہیں محسن داور کے مضبوم عظائم کے محرکات کیا ہیں اور اس کے غیر ملکی آقا قبائلی علاقے میں کس قسم کا فساد کرانا چاہتے ہیں آئیے اس ریپورٹ میں جانتے ہیں محسن داور نامی بلی تھیلے سے باہر آگئی پاکستان کے اداروں کے خلاف قبائلی علاقے میں نفرت پھیلانے اور وہاں کے غیور عوام کو پاک فوج کے خلاف اکسانے والا محسن داور کس مو سے انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے آپریشن ضرب عزد سے قبل یہی محسن داور ڈراؤن حملوں کا حامی تھا اے پی ایس واقعے پر تو محسن داور کے مو سے ایک لفظ نہ نکلا لیکن جب پاک فوج نے آپریشن کر کے دہشتگردوں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچانا شروع کیا تو محسن داور کو پاک آرمی کے خلاف ان علاقوں میں لانچ کر دیا گیا دہشتگردے کی اس جنگ میں پاک فوج نے ایک لاکھے قریب آپریشن کیے جس میں بڑی کامیابیاں ملی انجہانی امریکی سینیٹر جان مکین اور امریکی کمانڈر سمیت پوری دنیا موترف ہے کہ پاک فوج نے ناممکن کو ممکن کیا دو ہزار ایک سے اب تک اکاسی ہزار سات سو پاکستانی شہید ہو چکے ہیں محسن داور کی آنکھ کیوں نام نہیں ہوئی آخر کیوں محسن داور کی ملک دشمن حرکتوں کی وجہ سے قانون حرکت میں آئے تو بھارتی، امریکی، برطانوی اور افغانی میڈیا وہاں ویلہ کھڑا کر دے مگر کیوں محسن داور کو سزا دینے کی بات کی جائے تو افغان خفیہ ایجنسی انڈیس کا سابق سربرا رحمت اللہ نبیل اس کی ہمارے اپنے میدان میں نکل آئے کیوں محسن داور مفرور ہو اور غیر ملکی سفارت خانے میں اس کی کال ٹریس ہو اس کا کیا مطلب ہے یہ وہ چند سوالات ہیں جن کا جواب محسن داور کو دینا پڑے گا قانون کی عدالت میں تو وہ بولے گا لیکن عوامی عدالت میں بھی حساب دینا ہوگا قبائلی عوام محسن داور اور اس کے حوالیوں کو محاسبہ ضرور کرے گی